پاک ایران سرحدی کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نگران وزیراعظم انوارولاک کاکر ڈی vel سے آج وطن واپس پہنچ رہے امکان ہے کہ اجلاس کے شرکہ کو بلوچ شر پسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی پاک ایران سرحدی کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلائے جانے کا امکان ہے جبکہ نگران وزیراعظم منور اللہ کاکڑ آج رات پاکستان پہنچ رہیں گے نگران وزیراعظم کے طرف سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا جانے کا امکان ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی نیول اور سزایا چیفز شریک ہوں گے اجلاس میں ملکی امن و امان کی صورتحال سمید انتخابات سے متعلق بھی غور ہوگا اجلاس میں پاک ایران تعلقات کے مستقبل پر بھی گفتگو کا امکان ہے پاک ایران صلیق کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلائے جانے کا امکان ہے جبکہ نگران وزیراعظم منور اللہ کاکر ڈیویس سے آج وطن باپس پہنچ رہے امکان ہے کہ اجلاس کے شرقہ کو لوچ سرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کی جانے کا امکان ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور کیا جائے گا بلوچ سرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی جبکہ اس اجلاس میں وزارت دفاع خارجہ کے عالی حکام شریک ہوں گے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا تفصیلات جال لیتے ہیں اپنے نوائندے اورنگزیب کاکر سے جی اورنگزیب کیا اطلاع تھے اس حوالے سے جی پاک ایران کشیدگی سے مطالق نگرام وزیراعظم انوارلہ کاکر جو ہے وہ آج جو ہے وہ سوڈزن لینڈ کے شہر ڈیوز سے آج اسلامباد پہنچیں گے جبکہ ذرائع کے کہنا ہے کہ جو نگرام وزیراعظم کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس جو ہے وہ طلب کی جانے کا امکان ہے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں پاک ایران کشیدگی سے مطالق جو ہے اس پر وار جو ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذرائع کے یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو آسکری قیادت جو ہے اس کی جانب سے جو ہے آرمی چیف نیون اور جو فضائیت چیف جو ہے جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کی جلاس میں جو ہے شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں ملکی امن و امان کے سوسیال سمیت انتخابات سے مطالق غور ہوگا ذرا کے بھی کہنا ہے کہ جو بلوچ شرپ اساملوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر جو ہے وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کے شرکا کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی جلاس میں وزارت دفاع خواجہ کے علاو کام بھی شریک ہوں گی جلاس میں باق ایران تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آرم سیف کھاکر